ہم لوگوں کو فری قرآنز اور اسلامی کتابیں بانٹ رہے تھے کہ کئی لوگ ہیں انہیں اسلام سے نفرت ہے اسلام سے خوف ہے اس لئے انہیں مسلمانوں کے ساتھ پرابلم ہوتی ہے اور میرے ساتھی کے عات میں ایک کتاب تھی ایک دینی کتاب تھی اور انہوں نے کک مار دی ان کے ہاتھ سے جبکہ آپ امیجن کریں اب وہاں پہ ایک گوری بھی تھی اس نے بھی مجھ پر عملہ کیا ہے اتنے حد تک چلے جانے تھے کہ ہمارے ملک کے سربراہوں نے مافیاں مانگنی تھی باہر والوں سے ایک یا دو ڈنڈے لگ جاتے تو میری جان جا چکی ہو لیکن مجھے پتہ ہے میں صحیح کام کیلے نہیں اور آپ تو کیرڈا جیسے ملکوں میں اس طریقے کے واقعات ہو رہے ہیں نو بڑی ایوین کیرز نو بڑی کین کیر لیس اپاوٹ ٹرائنگ تو گیف جسٹس تو مسلم کہ یہی فیجن نہیں تھا علامہ اکبال اور قائل عظم کا کہ مسلمانوں کو ایک ایسا ملک ملے بولو سچ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیو سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ابتسام بلوچ اور آپ دکھنے بولو سچ میرے ساتھ جو شخص بیٹھے ہوئے ہیں کچھ دن پہلے ان پہ حملہ ہوا اس وجہ سے کہ یہ قرآن مجید بانٹ رہے تھے قیامت سے پہلے ہی قیامت کس جہاں پہ یہ قرآن مجید بانٹ رہے تھے کیا ساری کہانی ہے ان کی کہانی انہی کی زبانے جانتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام جی بھائی کیا آل ہے تو بھی یہ ٹھیک ہے اللہ شکر آپ کا پیارا نام باسطر امان اچھے یہ ساری کہانی کیا ہے اصل میں معاملہ کیا تھا دیکھیں میں کینیڈا میں تھا میں وزٹ کر رہا تھا ابھی ویسے تو میں پوری زندگی کینیڈا میں گزری ہے پاکستان وزٹ کر رہے کے لئے جس میں ساری مجھے بھی اور میں نے انہی حالت مجھے در مجھے میں نے وہاں پہ تعلیم حاصل کی ہے وہاں پہ ہی جوہبیں بھی شروع کی ہیں اور وہاں پہ ہی اپنی یونیورسٹی کمپلیٹ کرنے کے لئے کیا ہے تو اس انسینڈنٹ ٹک پلیس ات یونگ ان دنڈیس کی انٹرسیکشن دونٹا انٹو یہ اس میں بزیسٹ انٹرسیکشن ایک بہت بڑا مال ہے اس کا نام ہے ایٹن سنٹر کافی لوگ جانتے بھی ہوں گے اس کے باہر مال کے باہر کافی ڈیفرنٹ جو مذہب ہیں کافی ڈیفرنٹ جو ایڈیالوجیز رکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے اپنے سٹالز وغیرہ بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ وہ لوگوں کو اپنی تبلیغ کرتے ہیں اپنی دین کے بارے میں بتاتے ہیں اپنے ایڈیالوجی کی اویرنس پھلاتے ہیں لوگوں کے اندر تو مسلمانوں کا بھی وہاں پہ ایک سٹال ہے تو میں ان کے ساتھ وولنٹیئر کر رہا تھا ہم لوگوں کو فری قرآن اور اسلامی کتابیں بانٹ رہتے ہیں تو وہاں پہ کچھ لوگ آئے تھے ایک لڑکا ایک کالا تھا اور ایک لڑکا گورا تھا وہ دونوں آئے تھے اور وہ ہم سے بتمیزی کرنے لگے تھے میرے ساتھیوں کے ساتھ انہوں نے بتمیزی کی تھی وہاں پہ کس لیے انہیں بس پسند نہیں تھا کہ ہم کیوں یہ اسلامی کتابیں یہاں پہ بانٹ رہے ہیں انہیں یہ بات پسند نہیں تھی کئی لوگ ہوتے ہیں نا اسلامفوبی آپ نے ترم سنا ہوگا کہ کئی لوگ ہیں انہیں اسلام سے نفرت ہے اسلام سے خوف ہے اس لئے انہیں مسلمانوں کے ساتھ پرابلم ہوتی ہے تو یہ بھی اسی طریقے کی کچھ ایسے لوگ تھے لیکن اس دن معاملہ تھوڑا ڈیفرنٹ تھا وہ لوگ لڑائی کی طرف لے گئے تھے بات کو اب پہلے ہم نے لڑائی کو سپلٹ اپ کیا اور وہ لوگ چلے بھی گئے لیکن اس کے چار پانچ منٹ بعد وہ واپس آئے اور میرے ساتھی تھے ان کے ہاتھ میں ایک اسلامی کتاب تھی اس کو ان کے ہاتھ سے کچھ سارا معاملہ ایک تفاہ کلیر ہو گیا تھا وہ گئے بھی چلے تھے آپ سے بات کر کے دوبارہ پھی رائے ہاں جی وہ لوگ نکل گئے تھے ہمارے دماغ میں بھی نہیں تھا کہ یہ واپس آئیں گے اس طریقے سے ہم تو وہاں پہ آرام سے کھڑے ہو گئے تھے دوسرے لوگ ان کے ساتھ بات چیت بھی کر رہے تھے ان کو بکس دے رہے تھے لیکن وہ لوگ پھر سے آگئے چار پانچ منٹ بعد اور میرے ساتھی کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی ایک دینی کتاب تھی اور انہوں نے کک مار دی ان کے ہاتھ سے وہ اسلامی کتاب کو ہاں جی ان کے ہاتھ میں جو دینی کتاب تھی اس کو کک کرکس پھینک دیا تھا سڑک کے اوپر تو ظاہر ہے کسی بھی مسلمان کے جذبات ہیں آپ کو اندازہ ہے وہ برداشت نہیں کرے گا ایسی چیز کو تو انہوں نے تھوڑی سی بیس سکی کہ تم کیا کر رہے ہو ہم تو یہاں پہ پیسفلی کھڑے ہو کر اپنے کتابیں دے رہے ہیں ہم کسی کو کوئی مجبور تو نہیں کر رہے کہ آ کر اسلام قبول کرو وہاں پہ اسی سڑک پہ جو کئی کرسچن پریچرز کھڑے ہوتے ہیں وہ لوگوں پہ چیخ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو بقاعدہ پوائنٹ آؤٹ کر کے کہتے ہیں کہ ہم تو ایسا کچھ نہیں کر رہے تھے ریلیکس ہو کر اگر کوئی اپنی مرضی سے آ کر ہم سے بک لینا چاہتا ہے تو ہم فری میں دے رہے ہیں لیکن پھر بھی کئی بتمیز لوگ ہوتے ہیں وہ بات کو نہیں سنتے لوجک کو نہیں سنتے تو وہ لڑائی کی طرف معاملے کو لے گئے انہوں نے میرے ساتھی پہ حملہ کیا اچھا میں آپ کی بات دوک رہا ہوں پہلے بھی آپ یہ بکس سیل کرتے تھے یا فری اوکوست آپ دیتے تھے لوگوں کو تو ون اوز دیر رائٹ ناو میں ان کے ساتھ کبھی کبھار وارنٹیئر کراتا تھا ان کے ہلپ آؤٹ کرتا تھا تو میں اس دن بھی ان کے ساتھ ایک دن ہلپ آؤٹ کر رہا تھا بکس ہینڈ آؤٹ کرنے میں جب یہ چیز ہویا تھا جب یہ واقعہ ہویا تھا اچھا اس کے بعد پھر جب کک مار دی تو پھر جب انہوں نے ان کے ہاتھ سے کتاب کک کر دی تھی تو اس کے بعد جیسے میں نے بتایا تھوڑی سی آپس میں بیس ہوئی اور پھر وہ لڑائی پہ آگئے انہوں نے میرے ساتھی کو سر پہ مکہ مارا تھا وہ بچارے تھوڑے سے ایجڈ ہیں اپنی فورٹیز میں ہیں اور جو باقی دونوں ساتھی ہمارے ساتھ تھے وہ تو ففٹیز یا سکسٹیز کے تھے تو ظاہر ہے میں ینگیس پرسن تھا وہاں پہ واحد نوجوان تھا جو وہاں پہ تھا ایسے تو برداشت نہیں کر سکتے کہ ہم بڑوں کو مار کھاتے ہوئے دیکھیں تو میں بیچ میں گیا تھا انہیں بچانے کے لئے اور پھر میں ان کا ٹارگٹ بن گیا پہلے دو لڑکے تھے بیچ میں ایک لڑکی بھی ساتھ ان کی آگئی وہ بھی شاید پہلے سے چھپی ہوئی تھی یا کیا تھا وہ ہمیں نہیں پاتھا سارے ڈیٹیلز لیکن وہ بھی ساتھ ان کے ساتھ شامل ہو گئی تھی اور اس نے بھی آ کر اٹیک کیا تھا تینوں کے پاس ویپنز تھی پولیس پٹونز تھے جس کو آپ ڈنڈا سمجھ لیں وہ تھے میرے سر پہ ملٹپل دفعہ مارے تھے میرے فیس پہ پنچز بھی لگے تھے ککس بھی آئے تھے ابھی بھی میرے کچھ سکارز یہاں پہ ایک یہاں پہ آنکھ کے اوپر بھی ہے ایک یہاں پہ بھی ہے اور سر والے تو ابھی ہے ہی صحیح اچھا آپ نے پولیس کو نہیں بنوایا تھا تب دیکھیں پولیس کو ہم نے کال تو کروایا تھا اویسلی ایڈا پوائنٹ میں تو اپنے نیز پہ تھا اپنے وونڈ کو فوکس تھا میں تو پولیس وغیرہ کو نہیں بلا سکتا تھا کسی بائی سٹینڈر نے ہی کال کیا تھا لیکن ظاہرہ اس وقت امرجنسی تھی ایمبیلنس بلانا زیادہ ضروری تھی تو فورن انہوں نے ایمبیلنس بلائی تھی اس کو آتے آتے بھی کافی ٹائم لگ گیا تھا تو انہوں نے خود ہی فرسٹ ایٹ کرنا شروع کر دی تھی لیکن جب ایمبیلنس آگئی تھی تو ہسپیڈلز جلے گئے تھے پولیس والے بھی تب ہی آئے تھے جب ہم ہسپیڈل میں تھے اور انہوں نے اپنی رپورٹ وغیرہ ساری لکھی تھی مجھ سے انٹرویو کیا تھا میرا بیان ریکورڈ کیا تھا انہوں نے چاہیے تھی یہ اتنا بڑا لوکیشن تھی اتنی بڑی انٹرسیکشن تھی تو ایٹن سینٹر والوں کے اپنے سی سی ٹی وی کیمرز بھی تھے جس میں سارا واقعہ ریکورڈ آیا تو ان کے پاس ساری ایویڈنس تھی جس کی ان کو ضرورت تھی to take any action مجھے بتائیے گا کہ ہماری پاکستان کی جو فورس ہے اور وہ فورس ہے ان میں فرق ہے دیکھیں میں honestly بتاتا ہوں میرا پاکستانی فورس سے اتنا ابھی پالا پڑا نہیں ہے اس لئے I can't say کہ کیا ہے رول کیسے ہیں کہ یہاں پہ سخت ہیں یا وہاں پہ سخت ہیں کہنے ہو کوئی تو وہاں پہ سخت ہیں تو وہاں پہ سخت ہیں لیکن ابھی تک آپ بتا رہے ہیں کہ کار وائی جو وہ سر انجام نہیں دی گئی دیکھیں وہ کہتے تو ہیں کہ ہمارے قانون سخت ہیں کہتے تو ہیں کہ ہمارا نظام بہت بہترین ہے لیکن حقیقت جو میرے دیکھنے میں آئی ہے نا وہ یہی ہے کہ جب ٹائم آیا ہماری حلپ کرنے کی تو انہوں نے کچھ نہیں کیا دیکھیں میرے کچھ دن پہلے ان ساتھیوں سے بات ہوئی تھی تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا بنا ہے تو وہ بتاتے مجھے کہ ابھی تک وہ لڑکے اسی سٹریٹ پہ چلتے رہتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں کوئی انہیں کچھ نہیں کہہ رہا پولیس نے انہیں کچھ نہیں کہا جبکہ پولیس has all of the evidence in the world that they need to catch these guys لیکن وہ کچھ نہیں کہا رہے it seems as if انہیں پرواہ ہی نہیں ہے کہ کسی مسلمان کے ساتھ ایسے کچھ ہویا ہے اور اب سوس کی بات ہے پولیس تو ایک چیز ہے نا یہ تو چلے آپ ایک systematic چیز ہے ان کی میڈیا نے ایک خبر تک نہیں نشر کی اس چیز کے اوپر جبکہ آپ imagine کریں اب وہاں پہ ایک گوری بھی تھی اس نے بھی مجھ پہ عملہ کیا imagine کریں میں نے کسی گوری پہ عملہ کیا تو وہاں پہ رہتے ہوئے یہ نیوز پوری دنیا میں پہنچتی یا نہیں پہنچتی پہنچنی تھی یہ تو وائرل ہو جانی تھی اتنے حد تک چلے جانے تھے کہ ہمارے ملک کے سربراہوں نے مافیا مانگنی تھی باہر والوں سے کہ دیکھو ہمارے پاکستانی باہر جا کر ایسے عرکتیں کرتے ہیں بہت افسوس کی بات ہے یہ کیسا انصاف ہے ان کا یہ کیسا سسٹم ہے سچی بات ہے ایک یا دو اور ڈنڈے لگ جاتے تو میری جان جا چکی ہوتے لیکن I have absolutely no regrets کیونکہ مجھے پتہ ہے میں صحیح کام کے لئے نکلا ہوا تھا I know کہ میں ایک تو یہ دین کا کام تو تھا ہی صحیح دوسرا مجھے پتہ ہے کہ میں نے لوگوں کی جانے بچائی ہیں اگر میرے ساتھ جو بڑے ساتھی تھے ان بچاروں کو یہ ڈنڈے مارتے جیسے مجھے لگے ہیں they would not have survived تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے موقع دیا ہے کہ کسی اور کی جان بچانے اس طرح کی opportunity ملیا مجھے پاکستان کی بہادر ترین انسان ہے جو دوسرے ملک میں جا کے جہاد کر رہے ہیں اچھا لاسٹ میں جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں دیکھیں میں ایک تو اپنے پاکستانیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے اس ملک کی قدر کریں میں بڑا دیکھتا ہوں کہ ہمارے پاکستانی لوگ جو اینہ وہ قدر نہیں کرتے کہ کتنی بڑی نعمت ہمیں ملی ہوئی ہے اس ملک کی صورت میں آپ مسلمانوں کا حال دیکھیں پوری دنیا میں آپ کشمیر میں دیکھیں فلسطین میں دیکھیں باقی جو عرب ملک بھی ہیں ان میں بھی دیکھیں اور آپ تو کینیڈا جیسے ملکوں میں یہ حالات دیکھنے کے بعد آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ پاک کا کہ اس نے ہمیں پاکستان جیسے ایک ملک دیا ہے جہاں پہ ہم آزاد ہیں جو بھی کہہ لو جتنے بھی مسائل ہیں کبھی کوئی مسلمانوں نے پر ہمتے حملہ نہیں کرے گا اور یہی ویجن تھا نا ہمارے فور فادرز کا کہ یہی ویجن نہیں تھا علامہ اقبال اور قائد عظم کا کہ مسلمانوں کو ایک ایسا ملک ملے جہاں پہ وہ آزادی سے اپنا گھومیں جہاں پہ وہ آزادی سے اپنا مذہب پہ بھی پریکٹس کر سکیں تو وہ اس ویجن کو ہم نے پورا کرنا ہے ان کے ویجن کو آگے لے کر ہم نے چلنا ہے اور اس ملک کے لئے ہم نے جتنا اچھا کام کر سکتے ہیں ہم کر رہے گے ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ پاکستان کے بہادر ترین انسان جو دوسرے ممالک میں جا کے جہاد بھی کر رہے ہیں گئے تو یہ سٹڈی کرنے لیکن انہوں نے کچھ ایسا کام کر ڈالا جو آخرت میں ان کے کام آئے گا یہ تھا آج کی ویڈیو دیکھتے رہے بلو سچ اللہ حافظ